اوکے جم کرتے ٹائم بلکل سمودھ ہے دیکھو کولنگ فین لگانے کا مقصد بھی یہ اسلام علیکم ہیلو یار تیویلیو میں ترچلیو بکریو دلیلی یالے ٹھیکو نا امید کرتا ہوں سب خیر کے لیے سوگے اپنے پیر پیرے جانوانو مجھے میں ہوں گے اس ٹائم پہ میرے پاس ہے آئی فون 11 اور اسی کا ہم لوگ ابھی اپ ڈیٹ کے بعد ہم لوگ کلاسک کا گیم پلے ٹیسٹ کرنے والے ہیں کلاسک کے اندر ویڈاوٹ مطلب ریکارڈنگ کے اگر آپ لوگوں نے اس سے پہلے اس کا ریویو نہیں چک کیا تو وہی ریویو والی ویڈیو چک کر لو آپ لوگوں کو پتہ چاہ جائے گا کہ میں ریکارڈنگ کے بغیر کیوں کھیلنے لگا ہوں اس کو کولنگ فین میں نے لگایا ہے ڈیل زیرو فائف لگایا ہے اور اس سائٹ پہ ڈیٹی ایٹین پڑا ہے اور جس فون میں میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو ڈیٹی سکسٹین میں نے فین لگایا ہے رون کے اندر کسی کی زم کا کوئی فین نہیں چل رہا اور اسی نہیں چل رہا تو رون کا ٹیمپریچر جو ہے کافی ہائی ہے اور میرا بھی ہائی ہوا ہے ٹیمپریچر تو مجھے بھی بہت گرمی چڑی ہوئی ہے اگر تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو لائک کر دو شیئر کر دو اور اس ٹائم پہ اس کے اندر پبجی لگن ہوئی ہے اور جن گرافکس کے اوپر ہم لوگ کھیلیں گے ایکسٹریم پہ رکھر ہم لوگ سمود پہ کھیلیں گے اور انٹیلائزنگ میں نے بند کی ہوئی ہے اور اگر ہم لوگ کنٹرولز کے اندر بات کریں تو اس کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پر لاؤس ریپلے مطلب ڈیتھ ریپلے اور ہائیلائٹس مومنٹس جو ہیں وہ بھی میں نے بند کی ہوئے ہیں ریکارڈنگ ہماری بند ہے کی برائٹنس ہے وہ ہم لوگوں نے مطلب میں نے رکھی بیا ہاف پہ 91 اس کی اس ٹائم پہ بیٹری ہے تو لیٹس کو ابھی ہم لوگ ایک ادد ایونٹ لگائیں گے ایونٹ پہ ہی لینڈ کریں گے اور وہ بھی انرینک کا ایونٹ ہوگا ایونٹ پہ لینڈ کریں گے اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کافی زیادہ رینڈر کا ایشو آتا ہے تو وہ والا ایشو اس ڈیوائیس کے اندر ہے یا نہیں اور آپ لوگ پرچیس کرو یا نہیں اس ڈیوائیس کی پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ خود بھی مطلب ایک آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ یہ والی ڈیوائیس آپ لوگوں کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں اور اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس کے علاوہ اگر کسی اور ڈیوائیس کا اسی طریقے سے کلاسک کرے گی ہو مطلب جس لینڈنگ کا تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہو مطلب پوچھ سکتے ہو تو میں پوری کوشش کروں گا اس ڈیوائیس کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو بنانے کی 53 سیکنڈز کے اندر ہم لوگ میچ کے اندر مطلب گیم کے اندر انٹر ہو گئے ہیں لوبی تو بہت زیادہ سموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اس کے اندر اس ڈیوائس کے اندر زیادہ ریسورس نہیں کیے ہوئے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بندے ننگے نظر آئیں گے او بھائیزہ پوری لبی ننگی نظر آ رہی ہے بس یہ ایک دو لوگوں کے کپڑے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ ریسورس میں نے اس کے اندر ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہوئے کیونکہ یہ ڈیوائس اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم لوگ سارے کے سارے ریسورس کر کے کھیل پائیں پہلے ہی ایونٹ پر اتریں گے اچھا اس کو لائٹننگ کا جو ہے نا جیک لگتا ہے تو لائٹننگ کا اس ٹائم پر میرے پاس جیک نہیں ہے ویسے میں نے اپنی ریویو ویڈیو میں بھی بتایا کہ اگر آپ لوگوں نے جیک لگانا ہے تو بیسوس کا جیک لگا سکتا ہے مطلب وہ کنیکٹر لگا سکتے ہو اس کے اندر 3.5mm کا جیک نہیں ملتا ہم لوگوں کو مطلب ڈائریکٹ ہنٹری نہیں لگا سکتا ہے اچھا میں یہاں پر جمپ کرتے ٹائم آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ اس نے کوئی فی ایس ڈراب کیے ہیں یا نہیں اوکے جمپ کرتے ٹائم بلکل سموتھ ہے دیکھو کولنگ فین لگانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ ڈیوائیس بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے تو اس ہیٹ کے ایشو سے بچنے کے لئے کیونکہ جب ڈیوائیس ہیٹ ہو جاتی ہے تو پھر لیک بھی بہت تندہ کرتی ہے اچھا یہاں پر رینڈر جو ہیں چیزیں ٹھیک تھاک ہونے لگ گئے ہیں ٹائم سے ساری چیزیں رینڈر تو ہو رہی ہیں اب نیچے اترتے ٹائم کتنا رینڈر آتا ہے یہ پتہ چلے گا ہمیں اوکے بندے تو آ رہے ہیں بندے کافی سارے آ رہے ہیں یاد اور نہیں میری زندگی میں یہی تھا دیکھو اترتے ساتھ کسی قسم کا رینڈر کا کوئی ایشو نہیں آیا آرام سکون سے ہم لوگ انہیں مار کھائی ہے کوئی لیگ نہیں ہوا سکون سے ہم لوگ لینڈ کیے اور زیرو لیگ فی الحال تک تو زیرو لیگ ٹھیک ہے جو ایشو ہونا تھا وہ یہاں پر ہونا تھا اچھا ابھی تک ڈیوائیس کے اگر فرنڈ سائٹ سے ہیٹ کی بات کریں تو کولنگ فین کی وجہ سے ڈیوائیس بلکل نارمل روٹین میں جا رہی ہے کوئی ہیٹ وغیرہ نہیں کر رہی ہے ڈیوائیس پر کرو ایک تو مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا آرہا کہاں سے ہے اوپر سے بچارہ نہ بھی لے جاتا مجھے اور نہیں شیٹ یار یار یہاں پر گیم کو میں نے لیو کر دیا سین یہ ہے کہ ایم ایس تھوڑی سی ہائی ہو رہی تھی لیکن اگر ہم لوگ ڈیوائیس کی بات کریں یار اس ڈیوائیس کو اس ٹائم پہ کلاسک کے لیے اگر آپ لوگ صرف گیم کھیلنا چاہتے ہو کوئی آپ لوگوں کا ریکارڈنگ کا مقصد نہیں ہے صرف آپ لوگ انجوائے کرتے ہو مطلب گیم کے لیے آپ لوگ کوئی اچھا فون دیکھنا چاہ رہے ہو کوئی انڈرائیڈ اگر اس رینج میں آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ آئی فون 11 پہ آسکتے ہو لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگ نارمل روٹین کے یوز کا اس کو فون رکھتے ہو لائک اس کے اندر ورٹس ہے باقی کے انسٹرگرام اگرہ ٹک ٹوک وغیرہ دوسری دیسری ایپس بھی رکھتے ہو اور ساتھ میں اس کے اندر گیم کھیلنا چاہتے ہو تو پھر کہیں نہیں کہ یہ آپ لوگوں کو ڈیوائز تنگ کرے گی اور اگر اس چیز سے بچنا ہے کہ صرف آپ لوگ اپنی گیم کے لیے لیے لینا چاہ رہے ہو اور صرف گیم رکھی ہو اور گیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک ادر کولنگ فین آپ لوگوں نے لگا کے رکھا ہو اور روم کا ٹیمپریچر آپ لوگوں کا بہت ہائی نہیں ہوتا ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کلتے ہو تو پھر تو یہ ڈیوائز مطلب باقی ساری چیزوں کے حساب سے ٹھیک چلے گی مطلب اچھی پرفومنس آپ کو دے گی اور اگر آپ لوگ یہ چاہ رہے ہو گی کہ آپ لوگ کلاسک میں اس کے تباہی پھیر دو گے تو بھئی یہ ڈیوائز تقریباً 38-39 تک اس کا ٹیمپریچر کولنگ فین کے ساتھ بیٹھ جائے گا لیکن پھر پرفومنس نہیں گرائے گا پرفومنس اچھی دیتا رہے گا اگر تو کولنگ فین اتار دیتے ہو کولنگ فین کے بغیر تو بھائی پھر یہ تو ظالم ہو جائے گی مطلب آگ برسری ہوگی اور آپ لوگ کھیل بھی نہیں پاؤں گے ریویو پسند آیا ہے اور اس ویڈیو سے کوئی ہیلپ ملیا ہے تو پلیز گئیس سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا ہے لازم سے سبسکرائب کرنا ہے میں ملوں گا اپنے پیارے پیارے جانوانوں کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس کے علاوہ کسی اور ڈیوائز کے اوپر ریویو چاہیے تو وہ بھی پہرے پہرے جانوانوں لکھ دو کومنٹ سیکشن کے اندر پوری کوشش کروں گا اس پہ بھی ویڈیو ڈالنے کی فیلال کے لیے میرے کو دیو اجازت آڈا بائی بائی اللہ حافظ اینڈ گوڈ نائٹ